اسلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے عجیب تماشا ہے اور تماشا ایسا ہے کہ ختم ہونے والا ہی نہیں اور تماشا اتنا دلچسپ ہے کہ ہر بدلتے لمحے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹویسٹ اس میں آ جاتا ہے پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یوں ہی لگتا ہے کہ یہ تماشا ہے اور کوئی ڈگڈگی بھی نہیں ہے اور ادارے جن سے توقع کی جاتی ہے کہ انہوں نے ریلیف فراہم کرنا ہے انصاف دینا ہے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے اور وہ بھی شاید جو بنیادی مسائل لوگوں کے حل کرنے جو ان کا بنیادی مقصد ہے اس پر بھی پورا نہیں اتر رہے ہیں آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ سینوچ بن گئی ہے ٹرائل کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے بیچ دوسری جانب سپریم کورٹ کی جانب سے آج یہ کہا گیا جو پی ٹی آئی چیئرمن کی سزائے معتل کرنے سے متعلق فیصلہ ہے وہ جب اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ دے دے گی تو پھر اس کے بعد ہم اس کی سماعت کریں گے اس وقت تک یہ سماعت ملتوی کی جاتی ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو ٹرائل کورٹ نے یہ لور کورٹ نے سزا دے دی اور وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں پہنچ جائے اپنی سزا کے خلاف یہ بھی ایک بڑی انوکی منطق ہے یہ بھی بہت ہی انوکی منطق ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں یہ درخواست دے دیتے ہیں کہ علی جناب یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس سے مجھے تعصب کی بو آتی ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے لہٰذا میرے جو کیسز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں منتقل کر دیے جائیں یا پشاور ہائی کورٹ میں منتقل کر دیے جائیں ایسے تماشے شاید جو دنیا کی قانون سے متعلق تاریخ ہے یا انصاف سے وابستہ تاریخ ہے اس میں تو نہیں نظر آتے ہیں لیکن یہ تماشے لگائے گئے ہیں اور یہ تماشے لگتے ہیں اور یہ تماشے اس لیے لگتے ہیں کہ یہ درخواستیں قبول ہو جاتی ہیں اور ان پھر درخواستوں پہ سماد بھی ہوتی ہے خیر اور بھی بہت سے تماشے ہیں ہم گورننس کی بات کریں تو آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں ہر دکان کے منمرضی کے ریٹس ہیں پھل جو کہیں ایک ٹھیلے پہ یا ایک دکان پہ سو روپے کلو بکتا ہے تو اسی سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ ڈیڑھ سو بک رہا ہوتا ہے اسی طرح تھوڑا سا آگے جائیں تو وہ کہیں دو سو بک رہا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ تماشوں کا اتنا بڑا حجوم ہے اور انہی تماشوں کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈالر تین سو روپے پہ پہنچ چکا ہے ایک ڈالر تین سو روپے کا ہو گیا ہے پاکستان میں بجلی پانچ روپے اور مہنگی کر دی گئی ہے اور انہی تماشوں کے بیچ میں لوگوں پہ یہ مہنگائی کا افریت کسی اجدہا کی صورت اختیار کر چکا ہے رات کو جو گھر کے سرپرست ہیں اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کا جو بندوبست کرتے ہیں جو کفیل ہیں ان کو اس کے مارے نین نہیں آتی کہ بل کیسے دیں گے لوگ اب اس گرمی میں بھی پنکھا بھی قسطوں میں چلا رہے ہیں کہ کہیں ایک دم چلے تو یہ یونٹس کہیں دو سو سے زیادہ نہ ہو جائیں بارال یہ حالات ہیں میرے وطن پاکستان کے اور یہ تماشے لگے ہوئے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو خاجہ حارس صاحب ہیں جنہوں نے بہت زبط کے ساتھ استقامت کے ساتھ بردباری کے ساتھ مقدمہ لڑا اور تقریباً پچھلے سال سوا سال سے انہوں نے اپنی جو مہارت ہے اپنے شعبے میں بطور ایک ماہر وکیل انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کو بڑے ریلیف دلوائے ہیں اور آخری دم تک انہوں نے کوشش کی کہ آج یہ جو کیس ٹرائل کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے اس فیصلے سے مطالق بھی انہوں نے آخری دم تک کوشش کی کہ یہ سماعت بھی نہ ہو کسی طرح مزید وقت لیا جائے بارال اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے وہ کامیاب تو نواز شریف کو بھی سزا سے بچانے میں نہیں ہو سکے تھے لیکن وہ مقدمہ بھی انہوں نے بڑے مستنت انداز میں لڑا تھا اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آخر کار یہ جو صاحب ہیں خاجہ حارس صاحب ان کو علیدہ ہونا پڑا ان کو علیدہ اس لیے ہونا پڑا کہ انہوں نے ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جس میں شیرف ظلمروت بھی ہیں گوھر صاحب بھی ہیں باقی عباب بھی ہیں پنجوتہ برادران بھی ہیں اس ٹیم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ پوری کی پوری ہائی کورٹ کو اس طرح بلیم نہ کریں جسٹس آمیر فاروق کو اس طرح بلیم نہ کریں جسٹس آمیر فاروق نے ٹیرین وائٹ کیس میں عمران خان کے حق پر فیصلہ دے رکھا ہے نور مقدم کیس جو ہے جسٹس آمیر فاروق کیا فیصلہ عدلیہ کی تاریخ میں ایک روشن فیصلے کے طور پر سمجھا جاتا ہے آپ ان کو ان کی غیر جانبداری کو چیلنج نہ کریں اور اس طرح ان کو کرٹیسائز نہ کریں اور اس طرح پوری کی پوری اسلامباد ہائی کورٹ کو آپ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس پر عدم اعتماد نہ کریں یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے بارال ان کی بات نہیں مانی گئی اور پھر یہ بزرد تھے لوگ انہوں نے اعتراض کیا تنقید کی ایون کچھ کلپس بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آمیر فاروق صاحب کی کردار کشکی جا رہی ہے اور یہ وہی طریقہ ہے شاید یہ وہی انداز ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ نوہ اپریل دوہ در بائیس کے بعد جب عمران خان کو وزارت عظمہ سے ہٹا دیا گیا تھا تحریکی ادم اعتماد کے ذریعے تو اس وقت عدالت رات کیوں کھلی یہ چپٹر پھر سے آن ہوا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا پی ٹی آئی کو کہ وہ خاجہ حارس جیسے ایک معیناز وکیل سے ہاتھ دو بیٹھے اور مزید نقصان یہ کر رہے ہیں کہ جسٹس آمیر فاروق کو دباؤ میں ڈال رہے ہیں یہاں ذرا دباؤ میں لانے کی ٹیکنیک کو سمجھئے یہ جو سپریم کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے مقدمات لاہور ہائی کورٹ منتقل کر دیے جائیں یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کر دیے جائیں یہ ایک تلوار لٹکانے کی کوشش ہے سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا اس وقت تک وہ جو زمانت کی اور ان کی سزا موطل کرنے کی اپیل ہے اس پر تو سمات نہیں کر سکتی اسلام آمدھ ہائی کورٹ میں لیکن یہ جو اپیل ہے اس پر وہ سمات کر سکتی ہے اور پھر سپریم کورٹ سے مطالق بھی آج تک مطالبہ ہوا با رہا مختلف جو طبقے ہیں ان کی طرف سے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے لیکن فل کورٹ نہ بنا اور سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ڈیوائیڈ ہے وہ واضح ہے اور تقسیم واضح ہے لیکن یہ امید اور یہ امکان موجود ہے کہ کہیں اس درخواست پر فیصلہ نہ آ جائے کہ واقعتاً ایک انوکھا لادلہ سین ہو تو قبلہ عمران خان کے ساتھ اور ان کے مقدمات پشاور سے پشاوری لاہور منتقل کر دیے جائیں تو یہ ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ پہ بھی اور جو جسس آمیر فاروق صاحب ہیں کہ ادھر سے نہیں تو ادھر سے بھی ہم آ سکتے ہیں برحال یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوری کی پوری طرح ایک جانب جو کیس ہے آج سمات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئی اس لیے تاخیر ہوئی کہ جو پی ٹی آئی کے وکلہ تھے وہ روسترم کے گر جمع ہو گئے کسی اور کو موقع بھی نہیں ملا اور پھر یہ بھی ایک دباؤ ہے اس طرح کی درخواستیں سپریم کورٹ میں دے کر تو اور مقصد کیا ہے کہ سزا معتل کروا دی جائے دیکھیں بہت سے قانوندان ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے سزا معتل ہو بھی سکتی ہے جو آریف الوی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی ٹیکنیکل بات چلی کہ چودہ آگست پہ چھائے ماہ سزا کم کر دی مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والا سال ہے اس میں میرے خیال سال اور کم کر دیں گے سو یہ بھی ایک طریقہ کار چل رہا ہے اور آریف الوی صاحب بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ پہلے وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی رازی کرنے کی کوشش کرتے رہے ادھر سے قبلہ عمران خان کو بھی رازی کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اب وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کل جو انہوں نے چٹھی لکھی الیکشن کمیشن کو تو آج ویسے وزارت قانون سے انہوں نے رائے بھی مانگی ہے لیکن میرے جیسا ایک کم علم شخص جس کو قانون کے بارے میں اتنا پتا نہیں ہے جب وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ اٹھاون ون جو ہے اٹھاون ایک جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر اسیمبلی ڈیزولف ہوتی ہے وزرادم کی اڈوائز پہ تو پھر جو الیکشن کی تاریخ دے گا وہ الیکشن کمیشن دے گا الیکشن ایکٹ کی شک نمبر ستاون کے تحت یہ بڑی سمپل سی بات ہے اور اگر اٹھاون ٹو یعنی اٹھاون ٹو بھی آپ کو یاد ہو گیا ایک زمانے میں صدر کے پاس اسیمبلی ڈیزولف کرنے کے اختیار ہوتا تھا اس پہ امنمنٹ کر دی گئی تھی اور اب یہ صرف اٹھاون ٹو رہ گیا ہے یعنی اٹھاون دو رہ گیا ہے اس کے تحت اگر اسیمبلی ڈیزولف ہوتی ہے تو وہ اسیمبلی صدر مملکت ڈیزولف کریں گے اور وہ کس صورت میں کریں گے وہ اس صورت میں کریں گے کہ اگر کسی وزر آدم کے خلاف ایوان میں تحریک ادم اعتماد آتی ہے اور وہ ادم اعتماد منظور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کسی دوسرے شخص کے پاس یہ امکان ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اکثریت لے سکے گا لہٰذا ایک بہنچالی کیفیت ہے اس میں صدر مملکت اسیمبلی ڈیزولف کر سکتا ہے اب جب اسیمبلی ڈیزولف کرے گا تو پھر الیکشن کی تاریخ بھی وہ دے گا جو نوے روز کے اندر ہوگی یہ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے لیکن آپ ٹو ٹو فور کا سہارا لے رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ضروری ہیں تو ساتھ قانون یہ بھی ہے کہ اگر مردم شماری نوٹیفائے ہو جاتی ہے تو قبلہ اس مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں بھی ضروری ہیں سو ایک آپٹکس کے ساتھ کھیلنا اور اس کے ساتھ سیاسی جو تقاضیں فل کرنے کی کوشش کرنا اور پھر پی ٹی آئی کا دھڑا پیٹنا عارف علوی صاحب نے اس بات کو ثابت کیا ہے اور پھر وہ جو وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے رہے وہ داغ دونے کے لیے صدر مملکت نے عشرباد حاصل کرنا یا یہ خوش آمدی طریقہ اپنایا ہے آپ نے خط لکھ ڈالا دو دن میں آج ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور پھر چیف الیکشن کمیشنر نے جوابی خط لکھا بڑا مفصل اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اسیمبلی اٹھاون ایک کے تحت ڈیزولو ہوئی ہے لہٰذا اب الیکشن ایکٹ کی جو شکس ستاون ہے اس کے تحت یہ ہمارا کام ہے ہم تاریخ بھی دیں گے ہم الیکشن کے شیڈیول بھی دیں گے اس لیے ہمیں آپ سے ملنا جو ہے اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب انہوں نے قانون سے رائے مانگ لیے لیکن احران کن بات یہ ہے کہ میں مصدق ملک صاحب کی بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نوے دن کے اندر اسیمبلی جو الیکشن کے شیڈیول ہے وہ یہ الیکشن کی تاریخ دینا شیڈیول نہیں تاریخ دینا صدر مملکت کا کام ہے تو مصدق ملک صاحب آپ بھی سینیٹر ہیں آزم نظیر طارد صاحب جو وزر قانون تھے وہ بھی سینیٹر ہیں تو وہ جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا مجھے یقین ہے آپ نے بھی ووٹ دی ہوگی کیا آپ نے الیکشنر ایکٹ 2017 کی ترمیم جو ہوئی ہے شیک نمبر 57 نہیں پڑی ہے اگر نہیں پڑی تو میں آپ سے معدبانہ گزارش کروں گا کہ حضور اس کو بھی پڑھ لیجئے اس میں آپ کو بڑا کلیر ہو جائے گا سو یہ اس وقت عدالت کے گرد اور آئین اور قانونی جو ادارے ہیں الیکشن کمیشن ہے اس کے گرد ایک ہجان کنفیوزن الجھاؤ پیدا کر کے کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طرح اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک شخص جس کو قیدی نمبر 804 کہا جاتا ہے جو اس وقت اٹک میں پابندے سلاسل ہے کرپٹ پریکٹسز کا مرتقب ہونے کے جرم میں اس کو ریلیف دیا جائے اس کی سیاست کو بجائے جائے باقی تماشا ہے تماشا لگا ہوا ہے تماشا عوام بھی کر رہے ہیں تماشا حکمران بھی کر رہے ہیں اور تماشا ہر طرف سے ہو رہا ہے فیصل عباسی کو اجازت دیجئے